ایک شرائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار لکرہ مانے دشکوں دوہزار چوبیس کا کھیل کیا ہوگا دوہزار چوبیس کو لے کر کے معاملہ کس جنگ سے جو ہے بنتا اور بگڑتا نظر آئے گا کیا چوبیس میں جو مدے ویپکش کے دوارہ اٹھائے جا رہے ہیں اس مدے پر جتا فور کرے گی کیا اس میں کوئی بات کھیل ہوگا یا بھارتی جنتہ پارٹی جو دعوے کر رہی ہے اور بی جے پی کی جو رنیتی رہی ہے شروعاتی سمی سے وہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں جنہوں جیسے ہی نزدیکات ہے دھار میں کنواد پھیلاتا ہے پھیل آیا جاتا ہے اور جنتہ کے ذہن میں ایک بارود بڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ راج نیتی جو ہے وہ کم بھی روح پہ اختیار کر جاتی ہے اور دیش میں کہیں نہ کہیں ایک ٹنس ماحول کریٹ ہو جاتا ہے لیکن اس بار کا دوہزار چوبیس کا لوگ سوچناوں کی دھنگ سے لڑا جائے گا وہ دیکھنا ہوگا اور اسی پورے معاملے پر ہمارے سمادہ تھا نے عام جنتہ سے بات کر سمجھنے کی کوشش کی کہ عام جنتہ اس بار کن مدو پر ووٹ کرنے جاری ہے کین مدو کو لے کر کے ان کو دکھتے ہیں اور کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جانا پسند کریں گے دیکھیں اس لطفے سب سب سمجھ چکے آپ نہ دیکھا ہوگا انڈیا ایلائنس ہے اس ٹائم میں خطرہ ہے مہدی جی کو کہ انڈیا ایلائنس کی ہو رہا ہے جو ہے ایک چیز بتائیے آپ کی جو چناؤں ہیں یہ الیکشن دو ہزار چوبیس کئی طرح کے مدے سیاسی ہوا میں بہ رہے ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جو تمام مدے ہیں رام مندر کا مدہ ہے اور کئی اور دوسرے یونیفرم سیویل کورٹ کا بھی مدہ بی جے پی آہے بغائے ذکر کر دیتی ہے اور وپس کے پاس روزگار اور مہنگائی کا ایک مدہ ہے کیا لگتا ہے کی کس اور مڑے کی ہوا اور کس بات پر جنتہ بھروسہ کر کے مددان کرے پہلے تو میں آپ کا ایک بات کا جواب دے دوں ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پردھان منتری جی نے بپکش کے اوپر کچھ ایسی باتیں کئی ہیں کہ برسٹہ چار کی بات تو سب سے پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ماراست کے اندر جن کو پیٹ بھر بھر کے کوستے تھے اور اجیت پوار جی جس دن وہ بی جی پی انہوں نے جوائن کر لی اسے دن وہ بلکل پاک ساف ہو گئے اگر پردھان منتری جی اتنی اماندار ہیں اور ان کی پارٹی اتنی اماندار ہے جو پردھان منتری رہتکوش کے اندر جو پیسہ رکھا ہوا ہے جس میں چینی کمپنیوں کا پیسہ جمع ہے اس کو پاردشتہ سے پوری دیش کی جنتہ کے سامنے لائیں کہ ہم نے اتنا پیسہ ہمارے پاس میں ہے ان کو جنتہ کو بتانا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ دیش کی جنتہ اس بار من بنا چکی ہے انڈیا کو بوٹ دینے کے لیے اسی لیے یہ بہت زیادہ بیچائن ہے دیش کی جنتہ اس بار بوٹ کرنے والی جو ہے وہ بوٹ کرے گی سرنڈر کے اوپر جو ساڑھے گیارہ سو روپے کا بکریہ تھا اس کے پر بوٹ کرے گی دیش کی جنتہ بوٹ کرے گی آٹے کو پر بوٹ کرے گی دیش کی جنتہ بوٹ کرے گی چاول کو پر بوٹ کرے بوت کرے گی دیش کی جنتہ بوت کرے گی پیٹرول کرے گی بوت کرے گی بچوں کا دودھ ہوتا ہے اس پر بوت کرے گی بے روزگاری کو پر بوت کرے گی دیش کی جنتہ بوت اب اس پر کرنے والی اب رام مندر کا کچھ نہیں چلے گا ساپسی بات بتلاتا ہوں نیم کا پیڑ لگاؤ گے اس پیڑ پر آ Everywhere نہیں آئیں گے طاقت ہا کسرت کے بل پر مندر تو بند سکتے ہیں لیکن جس کی نیو لاشوں پر رکھے گئے اس میں بھگوان دام نہیں آئیں گے لیکن آپ نے بات کی سلینڈر راشن سلینڈر کا ابھی دو سو روپے دام کم ہوا نو سو تین دوپے کا ہو گیا ہے سالے تین سو روپے کا سالے چار سو سالے چار سو روپے کا جو سلینڈر بکا کرتا تھا وہ اب جا کے انہوں نے پورا لوٹ خسوٹ کرنے کے بعد میں اب نو سو تین دوپے کا کر دیا کمرشل دو سو مہنگا کر دیا ابھی آپ دیکھ لیجی گاڑی تو آپ بھی یوز کرتے ہیں پیٹرول میں ڈلوا کے تو آپ بھی آ رہے ہیں آپ بتلائیے کتنے پیسے لیٹر پیٹرول آ رہی ہے موڈی جی ایک بات تو بولتے ہیں کہ اس دیش کا ہر ناغریک میرا بھائی ہے عورتیں میری بہن ہیں اور ہم دیش کو جو میرے فیصلے ہیں اور جو میرے قدم ہیں وہ دور درشی ہیں ابھی نہیں پتا چلے گا لیکن اس کے لیے 2047 تک کا انتجار کیجاب سے صبر نہیں ہو رہا ہے دور درشی ہیں بہت بہت دور درشی ہیں ہمارے پردان منطری جی ہیں میں آپ نے کہا دور درشی ہیں بہت بڑی بات آپ نے کہی ہمارے دیش کو پردان منطری کو منی پور نہیں دکھ ریا جو دو عورتوں کو ننگا گھومایا گیا ان کی شرمگاہ کو چھوا گیا ہمارے پردان منطری کو وہ دکھائی نہیں دیا ہمارے پردان منطری جی کو جنید و ناصر نہیں دکھائی دیا گیا پیٹ پیٹ کر ان کو گالی کے اندر ڈال کے ان کو زندہ جلا دیا گیا ان کو نہیں دکھائی دیے ہمارے دیش کے پردان منطری کو ہاترس کی وہ بیٹی نہیں دکھائی دی گئی جس کی زبان کاٹ لی گئی ریل کی ہڈی کاٹ کر وہ اس کو رات کے دو بجے پرشاشن نے زندہ جلا دیا ہمارے دیش کے پردان منطری جی کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ کٹھوا کے اندر ایک بچی کا آڑ دن تک مندر میں بندگ بنا کر اس کا بلتکار کیا گیا اس کا سر پتھر سے کچھل کر اس کو جنگل میں پھیک دیا گیا ہمارے دیش کے پردان منطری اتنے دور درشی ہیں سہمت ہے سر آپ ہاں جی سہمت ہے بلکل کتنے دور درشی ہیں سہمت مہنگائی کے مارے ایک منٹ آتا ہوں آپ کے پاس بھی کتنے دور درشی ہیں یہ بات ثابت ہو گئی نریندر مہدی جی کے نوٹ بندی سے کہ جو دو ہزار کا نوٹ چلایا تھا وہ کچھ ہی دنوں سہمت دو ہزار نوٹ واپس لینا پڑا یہ ہے ان کی دور درشی تھا یہ سہبیت ہو گئی کہ ہزاروں لوگ لائن میں لگے پورے دیش کی ارثیبستہ چھوپٹ ہوئی پورے دیش کا پیسہ برباد ہوا اور پھر نوٹ بند کرنا پڑا اگر ایسی دور درشی آتا ہے ایسا پردان منطری نہیں چاہیئے دور درشی پردان منطری نہیں چاہیئے انڈیا گٹ بندن کا ذکر کر رہے ہیں اس سے آپ کا آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ بی جے پی کا خاص طور پر آروپ ہے ابھی حالی میں راحل گاندھی نے اس پر جواب بھی دیا جب وہ میزورم کے دورے پر تھے کی جتنے ایک گٹ بندن کے دل ہیں وہ سب بھائی بھتیجہ بیٹا بیٹی والے دل ہیں مطلب لالو یادو تیجسوی کو سیکٹ کرنے میں لگے ہیں ممتہ بینر جی ابھیشیک بینر جی کو سونیا راحل کو اکھلیش خود کو سیکٹ کرنے میں لگے ہیں کی اتنا لگتا ہے آپ کو کی یہ بات جو بی جے پی کا بابا ہے پریوار بات کا وہ سچ ثابت ہوگا اور لوگ ایک ایک کر کے سب سے جواب لے لیں گے لوگ اس پر ناراض ہوں گے وپکشی گھڑ بندن سے نہیں وہ اس پر ناراض تو نہیں ہونا سمجھے اس پر آہ کیونکہ کام جو ہے یہ مل جھلکہ ہی ہوگا یہ آہ آپ نے کئی پریوار بات راحل گانڈی کا کونسا پریوار ہے جی سونیا گانڈی کا کونسا پریوار ہے انورہ تھاکور کس کے بیٹے ہیں جی جیسا کس کے بیٹے ہیں جی ہمارے دیش کے رکشہ منتری راجنات جی ان کے بیٹے پنکت جی کس کے بیٹے ہیں جی پرویش شرما کے بیٹے ہیں ہماری دیش کی رکشہ منتری ہمارے دیش کی ہمارے دیش کے جتنے لیڈران ہیں کئیل بالو کی بیٹی ہیں آج کی جو ہماری بیٹ منتری ہیں کونسا پریوار بات نہیں ہے بی جی پی میں ایک ویکتی گنوائیے جو پوری پی ڈی سے نہیں آ رہے ہوں دھومل کے بیٹے ہیں آپ کے انوراک تھاگور جی آپ پتہ کریے پریوار بات ہم سے زیادہ بی جی پی کے اندر ہے لیشٹ اٹھا کے دیکھیں بلکل صحیح کا ہمارے جگل بھائی نے کہ جتنا پریوار بات بی جی پی کے اندر ہے اتنا پریوار بات کسی بھی دیش کے اندر نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے اندر نہیں ہے صرف دوسرے کو پر بات کرنا اور یہ جملے واضح کرنا یہ میں کہوں کہ اگر ہمارے دیش کے اندر سبھی نیتاؤں کو ایک جنگہ بٹھا لیا جائے تو ہمارے دیش کے اندر کے پردھان منتری جو ہیں وہ جملے واضح میں پرثمیستان لانے والے ہیں ان سے زیادہ کوئی بڑھیا جملے نہیں پیٹھ سکتا ہے آپ سہمت جی بلکل سہمت ہوں کیونکہ ابھی ابھی بھاجپا نے ایک نیا نیتا پرموڑ کرا سسما سوراج جی کی جو بیٹی ہے ان کو ہاں جی ان کو ہر طریقے سے جمعیداری دی جا رہی ہے اور آجستان کے اندر جو بھی کئی ٹکٹے جو ہوئی ہیں بھاجپا کی ان کے اندر جو پرانے بھاجپا کے جو دگج نیتا تھے ان کے بچوں کی بھی ٹکٹے ہوئی ہیں تو بھاجپا جس طریقے کی جو رازنیتی کر رہی ہے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے انڈیا انڈیا گھڑنٹ اب کی بار جیتے گا کیونکہ دیش جو ہے وہ گریوی سے جھوز رہا ہے روزگار سے جھوز رہا ہے ٹرین کا ٹکٹ کا یہ نہیں پتا ہوتا وہ کل کتنا مہنگا ہو جائے گا آج آن لائن کچھ اور دکھایا گا تھوڑ دیو گھنٹے باگ کسی اور دکھایا دے گا تو اسی طریقے سے جو جنتا ہے وہ اپکار پریورتن چاہتی ہے اور موڈی سرکار وہ جملے کی سرکارتی نا تو پندرہ لاکہ بھی تک تو کسی کی اکاؤنٹ مہائی نہیں اور بہت ساری تمام امیس شاہ نے بول بھی دیا تھا ایک انٹرویو میں کی وہ تو جملہ تھا نہیں آپ اسی کو لے کے بیٹھے نہیں نہیں بیٹھنا نہیں ہوتا جملہ امیس شاہ جی کے لئے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امیس شاہ جی کے لئے جملہ اس لئے ہے کیونکہ ان کے بیٹھے کے آمدن نہیں بڑھ گئی تو ان کو جملہ لگنے لگا میرے تمام یہاں پر ساتھی کھڑے ان کی تو انکم نہیں بڑھی ان کی اور گھڑ گئی کیونکہ میرے ابھی ساتھی آکیلوائی نے جگر کرا نوڑ بندی ہے تمام ایسے مددے ہیں جن کو لے کر دن پر دن دیش کے اندر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور آج بھاجپا سرکار جس طریقے سے چل رہی ہے وہ بلکل فیل ہے اور اب کی بار انڈیا گھڑ بندن ہر حالت میں جیت کر آئے گا اور موڈی جی کو گجرات بھیجنے کا کام کرے گا تھوڑا پیچھے والوں سے بھی ایک بار بات کر لیں آج ہو بھائی شاہب آپ سے ایک ذکر ہو رہا ہے دیش میں انڈیا گھڑ بندن کا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جاتی کا جنگڑنا سنیا بھی آپ نے جاتی کی جنگڑنا ہو رہی ہے کیا لگتا ہے جاتی کا جنگڑنا ہونے سے دیش کا بکاس ہوگا یا سابیت کیا ہوگا سابیت کیا ہوگا اس چیزوں سے سابیت کیا ہوگا کوئی فائدہ نہیں جب ہمارے دیش میں رہنے والے بچے ہی نہیں رہنے ان کو مار دیا جائے گا پیٹ دیا جائے گا جاتی گھرکڑنا سے فائدہ کیا یہ گھرکڑنا چار میمارے ہمارا دیش آگے کیسے چلے گا سب سے مہین بات روزگاری ہے اگر مزدور خوش سب خوش مزدور خوش نہیں تو کچھ خوش نہیں روزگار ہونے چاہیے پاریوار خوش ہونے چاہیے ہر گھر کے اندھے ہر جیسے کہ اسٹم انڈیا گھر بدن ماری ہے جس طرح کے اپنے وعدے کر رہی ہے اور آنے والے ٹیم میں یہ پورا ہی کر کے چلے گی بلکل یقین ہے جاتی ہے جنگڑنا آپ بھی بتا دیجے تھوڑا بہت جاتی ہے جنگڑنا پہ آپ لوگوں کو کتنا بھروسہ ہے کہ کر کے آپ بتائیں جاتی ہے جنگڑنا آج بیہار میں پہلی بار نہیں ہوا اسے تمام پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے اور جاتی جنگڑنا جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کونسی کاسٹ کس لیول پر آتی ہے تو اس کو کیسے سرکار اپنے مادیم کے مادیم سے اس کا کیسے مطلب آگے بڑھا سکتی ہے کوئی کاسٹ ایسی ہوتی ہے جو نچلے ستر پر آتی ہے اگر اس کاسٹ کو اوپر لیول پر جا کر سرکار راجے سرکار یا کیندر سرکار اس پر کام کرتی ہے تو اس پر کیندر سرکار کو کوئی یہ ٹاپک پر کام کرنا چاہے کہ جی اس کی جزئی زیادہ تو آپ نے دیکھا درشک کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور فیلہار یہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤں جیسے جیسے نزدیک آئیں گے ویسے ویسے یہ مامے اور بھی زیادہ وشال روپے اختیار کر جائیں گے اور یہی کہیں نکہیں یہاں پر ایک بڑے چنتہ سوال یہ ہے کہ ویبخش میں جو تمام دلے کھٹا ہے وہ کیا چوبیس کے لڑائے تک بڑے رہیں گے یا اس سے پہلے ہی کئی بڑی ٹوٹ فورج ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے فیلہار خیال سے ریپورٹ میں بستہ ہیں جوڑ رہے ہیں بڑی خبروں کے لیے نقشنان جی